اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بریک فاسٹ کی ریسپی جو کہ اخاص کر بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کے لئے ہمیں چاہیے بریٹ کے دو سلائس جس کے کنارے میں نے چھوڑی سے گٹ کر لیے تھے دو سلائس بریٹ کے لے کر ہم نے ایک پین کے اندر تھوڑا سا مکھن ڈالنا ہے یہ ریسپی ویسے تو مکھن میں ہی بنتی ہے لیکن اگر آپ میں سے کسی کو مکھن پسند نہیں ہے یا فیل وقت اویلیبل نہیں ہے تو اب دیسی گھی میں یا کوکنگ آئل میں جو بھی چیز موجود ہے اس میں بنا سکتے ہیں لیکن مکھن میں اس کا ٹیسٹ زیادہ چاہتا ہے تھوڑا ہی مکھن یوز کرنا ہے بہت زیادہ نہیں یوز کرنا ہے تھوڑا مکھن ہم لے کر اسے ملٹ کر لیں گے اور اس کے بعد بریڈ کے جو سلائسز ہیں وہ اس میں رکھ کر ہم نے فرائی کرنا ہے مکھن میں بریڈ کے سلائسز کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ہم نے گولڈن براؤن کلر آنے تک دونوں سائٹس کو باری باری سائٹ چینج کر کے ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ تھوڑے سے خستہ بھی ہو جائیں گے اور ان پر بہت پیارا سا کلر بھی آ جائے گا تھوڑا تھوڑا مکھن اور ایٹ کرتے جائیں گے اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے سائڈز ان کی چینج کرتے رہیں تاکہ دونوں طرف سے ایک جیسا کلر آ جائے اس کا دونوں طرف سے ایک جیسا کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور بہت ضرورت تھوڑا سا مکھن جو ہے وہ میں اور ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر سائڈز کو چینج کرتے رہیں تاکہ کلر جو ہے وہ ایک وال آئے آپ کا اور دونوں سائڈز سے ہی گولڈن براؤن ہو جائیں بیٹ کے سائڈز اس تا اس تا ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور ان کا جب اچھا سا کلر آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس وقت اچھا کلر آ چکا ہے تو ہم دونوں سائڈز کو ایک والی کر لیں گے ایک جیسا کلر ہو جائے گا پھر یہ سلائسز جو ہیں وہ ہم ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ چینج کر کے پھر فرائی کریں گے انہیں دونوں سلائسز فرائی ہو چکے ہیں اور انہیں ایک دوسری کو پر اس طرح رکھ کر درمیان میں فرائی پین میں رکھ لیں گے اور ہمیں چاہیے اب یہاں پہ ایک کپ دودھ یہ میرے پاس مگ ہے تو میں نے اس میں ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے جو چائے والا ریگلر کپ ہوتا ہے اب وہ دودھ ڈال کر ہم نے ایک سائڈ سے اس میں خوشک ہونے تک دودھ کے خوشک ہونے تک اسے پکا لینا ہے پھر سائڈ چینج کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کی سائڈ چینج نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کی سائڈ چینج کرتے وقت وہ پچانے کا خرش ہوگا باقی بچا ہوا دودھ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس سائڈ سے بھی اس کے دودھ کے خوشک ہونے تک اس کو پکا لیں گے بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے جو بریڈ ہے وہ جذب کر لے گی دودھ کو اور یہ اچھا سائز کا فلیور آئے گا اس میں دودھ اچھی طریقے سے خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائسز نے سارا دودھ جو ہے وہ جذب کر لیا ہے اب ہم نے کناروں سے سائڈ سے سارا اچھی طریقے سے کٹھا کر لینا ہے اور سلائسز کو بہت احتیاط کے ساتھ کسی پلیٹ میں نکال لیں گے ہم کیونکہ سرمی بہت سوفٹ ہو چکے ہیں تو بہت احتیاط سے نکال لیا گا اور نہ ٹوچ جائیں گے دودھ اچھا سرائسز کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا شہد تقریبا دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آز جاتا ہے اگر آپ ڈائٹنگ پر ہیں یا آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس سے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن شہد صحت کے لیے بھی اچھا اور بچوں کے لیے تو خاص طرح بہت اچھا ہے تو اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب شہد ڈالا تھا آپ چاہیں تو اگر بچوں کو دے رہے ہیں یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں کس کا کیسا فلیور آیا ہے تو میں نے فرس ٹیم بنایا تو ٹرائے کرتے وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزیدار بنے گا لیکن یقین مانی ہے یہ بہت ہی اچھا ذائقے کا بناتا اور بہت مزیدار لگاتا تو اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور منڈ بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے دیجئے اجازت نیکس ریسپی تک اللہ حافظ ٹینکس پور وچن